بڑکل کرناٹا کے امیر شریعت کی طرف سے جو بند کال کیا گیا ہے اس کے لیے بڑکل مسلم یوت فیڈریشن کی طرف سے چند ہدایات جو تنظیم سے دی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے گوشت گزار کرنے کے لیے بڑکل مسلم یوت فیڈریشن کے صدر آپ کے سامنے تمام تفصیلات پیش کریں گے میں تمام نوجوانوں سے گدارش کروں گا جو کچھ ہدایات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں اس کو ملہوز رکھتے ہوئے کل کے بند میں آپ اپنا مکمل تعاون پیش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہجاب کے تعلق سے کرناٹا کا ہائے کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس سے جملہ مسلمانہ نے ہند کو جو صدمہ پہنچا ہے وہ سب پر آیا ہے لہٰذا حکومت ہند سے آپ نے اس دکھ کا اظہار کرنے کے لیے کرناٹا کی جملہ مسلم جماعتوں اور اداروں کی طرف سے آل کرناٹا کا مکمل بند کا اعلان کیا جاتا ہے جو چونکہ ہمارا شریف اور قانونی حق ہے اس لئے اس آواز کی برپورت آئیت کرنا ہمارا ملی فریضہ ہے اس بنا پر مجلس اسلاحو تنظیم بڑکل اور بڑکل مسلم یوت فیڈریشن جملہ مسلمانہ نے بڑکل اعتراف سے اپیل کرتی ہے کہ وہ اس بند کو مکمل کامیاب بنانے کے لیے ہر طرح کا تعاون پیش کریں اس امید ہے کہ مندرجہ دیل ہدایات کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے ملی جذبے کا ثبوت دیں گے نمبر ایک کل بروز جمعیرات جملہ مسلمان رضاکارانہ طور پر اپنا کاروبار دکان تعمیرات وغیرہ بند رکھیں نمبر دو جملہ تعلیمی ادارے بھی بند رکھیں جائیں البتہ جن درجات کی حکومتی امتیانہ چل رہے ہو اس کو مستثناء کیا جا سکتا ہے نمبر تین سڑکوں پر بلا ضرورت آمد و رفض سے ہر ممکن احتیاط کریں نیز عورتوں سے گزارش ہے کہ وہ بلکل گھر سے باہر نہ نکلیں نمبر چار کسی قسم کا اشتیال پیدا نہ کریں خصوصا ہمارے نوجوانوں سے ہمارے نوجوان اس بند کو عمل میں لانے کے لیے کسی طرح کی زور زبرستی نہ کریں نمبر پانچ یہ بند شام پانچ بجے تک جاری رہے گا اسی طرح نوجوانوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ گاڑیوں پر ادھر ادھر نہ گھومیں نمبر چھ ہمارے مہدرم و نہائیت ہی معاقر قاضی صحابہ نے بھی کل کے بند کی سلسلے میں ہمیرے شریعت کرنٹکہ کی ہدایت ہدایت کی برپوت آئیت کرتے ہوئے جملہ مسلمانوں سے اس بند کو مکمل طور پر کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے اس لئے ہم تمام نوجوانوں اور جملہ ممبران فیڈریشن اور تمام اسپورٹ سنٹروں سے گزارش کرتے ہیں کہ اس بند کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں اسی امید کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں